اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے برفانی تودہ تھا گرنے والا کہاں گرنے والا تھا کیسے گرنے والا تھا یہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ہمارا تین ہے سب سے پہلے اس کا تعریف ہے اس سبق میں یہاں پر کچھ بتایا نہیں گیا صرف اس کا تعریف کروایا گیا اسلام علیکم ملیے اس کے پر سے جو کہاں رہتا ہے سائیویریا میں سائیویریا کہاں ہے جنوبی افریقہ میں ایک تھنڈا علاقہ ہے بہت تھنڈا علاقہ جہاں ہر طرف برف جمعی ہوئی ہوتی ہے اس کو سائیویریا کہا جاتا ہے ایک دن اس نے برف پر دیکھے خوبصورت ڈیزائن یعنی بہت خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے مگر وہ ڈیزائن تو نہیں تھے تو پھر کیا تھا یہ جانیں گے ہم آج کے اس لیکچر میں برفانی تودہ تھا گرنے والا وہ ڈیزائن کیا تھے یہ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں یہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے اور اس سبق کے شروع میں چار بچوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کھیل رہے ہیں تو آئیں اس کو پڑھتے ہیں دیکھو میں اڑنے لگا ہوں پفی کا جہاز اپنی طرف آتا دیکھ کر اسکیپر مومو اور فلاپی اٹھ کر بھاگ گئے انہوں نے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا اسکیپر کا جہاز سوری پفی کا جہاز آتے ہوئے دیکھا اپنی طرف اور تھاکی آواز آئی اچانک سے وہ اٹھ کر بھاگ گئے تھاکی آواز آئی ادھر ان کا سنو مین نیچے گر کر ٹوٹ گیا انہیں اتنا افسوس ہوا کہ پفی کا جہاز بھی نیچے گر گیا اور ان کا سنو مین بھی نیچے گر گیا انہوں نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے سنو مین کو دیکھا اور پھر غصے سے پفی کے پیچھے بھاگ گئے یعنی انہیں بڑا غصہ آیا کہ پفی نے ان کا سنو مین توڑ دیا تو بڑے غصے سے وہ پفی کے پیچھے بھاگ گئے ارے اب میں نے کیا کر دیا پفی پوچھ رہا ہے کہ اب میں نے کیا کر دیا کیا غلطی کیا ہوگی مجھ سے پفی دہائی دیتا ہوا دوڑا دوہائی کا مطلب اعتراض کرنا یا کسی بات پر زور دینا کہ میں نے کچھ نہیں کیا یا اب میں نے کیا کر دیا تو دھڑام دھڑام سے گرنے کی آواز آئی پفی سیدھا پانی کے گھڑے میں گرا کہاں گر گیا جا کے پانی کے گھڑے میں گر گیا سب کنارے پر کھڑے انتظار کرنے لگے کس بات کا کہ پفی تو پانی میں گر ہی گیا ہے کس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ پفی تو پانی میں گری گیا ہے تو پھر باہر آتا ہے جائے گا کہاں باہر ہی آئے گا تو باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے پفی باہر آیا تو اس کے موں میں مچھلی دیکھ کر سب کو ہسی آگئی سب اس کے موں میں مچھلی دیکھ کر ہسنے لگے پفی بچپن ہی سے بہت ذہین اور شرارتی تھا ذہین کا مطلب ہوتا ہے اکل مند اور شرارتی تو آپ سب کو پتا ہے آپ سب بھی شرارتی ہو تو اسی لیے سب اسے ایک چھوٹا سا سائنس دان کہتے تھے یعنی اسے چونکہ ایسے کام کرنے کا شوق تھا تو اسی لیے چھوٹا سا سائنس دان کہا کرتے تھے اسے اس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتا تھا ارے دیکھو کیا دیکھا کس نے دیکھا برف پر کتنے خوبصورت ڈیزائن بنے ہیں تو اسکیپر کی کہنے پر سب ہاتھ لگا لگا کر ڈیزائن دیکھنے لگے یعنی اسے کہیں بہت نزدیک برف کے ڈیزائن نظر آ رہے تھے برف پر بنے ہوئے تو کیا وہ ڈیزائن تھے یہ دیکھیں ان کو کہا جا رہا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے یہ اب برف پر بنے ہوئے ہیں تو کیا برف پر جب ایسی چیزیں واضح ہو تو وہ ڈیزائن کہلاتی ہیں نہیں بیٹا وہ درارے ہوتی ہیں برف میں پڑ جاتی ہیں کیوں پڑ جاتی ہیں یہ ابھی ہم جانتے ہیں اف خدایا یہ ڈیزائن نہیں بلکہ برف ٹوٹنے کی علامت ہے تو جب درارے پڑ جاتی ہیں تو برف ٹوٹی تو جاتی ہے تو پفی فکرمندی سے بولا آپ کو کیسے پتا یعنی پفی جو ہے وہ فکرمندی سے اس کے پر کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا پفی نے کہا کہ یہ برف ٹوٹنے کی علامت ہے مومو نے اسے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ برف ٹوٹنے کی علامت ہے تو چونکہ پفی کو پڑھائی کرنے کا بہت چوک تھا تو اسی لئے اس نے کہا کہ میں نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ برف جم پانی جو ہے جم کے برف بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اور پگلتا ہے جب پگلنے والا ماحول نہیں ملتا یا پگلنے کی چکا نہیں ملتی تو وہ ٹوٹنے لگتی ہے برف تو چلو یو یو صاحب کو بتاتے ہیں انہوں نے سب بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جا کے یو یو صاحب کو بتائیں گے کہ برف ٹوٹنے لگی ہے اب جی یو یو صاحب کون تھے تو پفی کے سائز کے استاد تھے اسے یہ درارے وہ بھی درارے ہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پھر کلونی کے تمام پینگوین کو اس کے بارے میں معلومات دی کیونکہ یہ آپ کو تصویر میں پینگوین ہی نظر آ رہے ہیں تو اسی لئے وہاں کے رہائشی بھی تمام پینگوین تھے تو انہوں نے پینگوین کو برف ٹوٹنے کے بارے میں بتایا کہ برف ٹوٹنے والی ہے ہم سب کے گھر تباہ ہو جائیں گے یہ سن کر سب پینگوین پریشان ہو گئے کہ اگر برف ٹوٹ گئی تو ساتھیوں کو بھی کھو دیں گے اور اپنے گھروں کو بھی ظاہری سے بات ہے جب برف ٹوٹتی ہے تو اس کے نیچے آ کر لوگ مر جاتے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کھو دیں گے اور اپنے گھروں کو بھی اب کیا ہوگا آخر کار آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ رہنے کی کوئی اور جگہ ڈھونڈی جائے تلاش کی جائے رضاکار رضاکار کون ہوتے ہیں ایسے لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے پیسے نہیں لیتے اور آپ کی خدمت کرتے ہیں ایسے ہماری اردگرد بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں ہم رضاکاروں کا نام دے سکتے ہیں جو مشکل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں بغیر مابسے کے بغیر پیسے لیے پر مشتمل ایک ٹیم دوسری جگہ پر بھیجی تاکہ ادھر ادھر جگہ ڈھونڈیں اور جانیں کہ کون سی ایسی مناسب جگہ ہے موضوع مناسب جگہ ہے جہاں وہ رہ سکتے ہیں تو اسکیپر نے فکرمندی سے اپنے والد سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا ابو جان نے کہا کہ ہم کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں گے اسکیپر ہم چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں ابو جان نے کہا کہ ہم سب مل کر مچھلیاں پکڑیں گے اور رضاکاروں کی واپسی پر ان کی دعوت کریں گے اسکیپر نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی پوری مدد کریں گے تو سرگرمی میں چند سوال ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں زمین پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو سارا سال برف سے دھکی رہتی ہیں تو آپ اپنی والدہ سے پوچھیں جیسا کہ پاکستان میں بھی کچھ جگہیں ایسی موجود ہیں جو سارا سال برف سے دھکی رہتی ہیں آپ ان کے بھی نام بتا سکتے ہیں تو انٹرنیٹ سے کچھ ایسی جگہوں کے نام خود دھونے ہیں آپ نے اور خود وہ لکھنے بھی ہے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے دوسرے کی مدد کر کے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی کاموں سے اور دوسروں کو محفوظ کر سکتے ہیں جیسے پفی نے بھی ایک بہت اچھا کام کیا کہ اس نے برف میں درانے دیکھ کر سب کو بتایا اور سب کی زندگیاں بچانے کا راستہ بن گیا تو اسی طرح دوسروں کی مدد کریں بیٹا آج کے لیکچے میں ہم اتنے ہی پڑھیں گے باقی کام انشاءاللہ اگلے لیکچے میں پڑھیں گے اللہ حافظ